شمسی چیزیں اور جو تیز ترین چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ انہوں نے وہاں سے علم کلام سے اخذ کی ہیں چیزیں کہتا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے ہر چیز اس روشنی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور یہ آج کا جدید علم کلام اس پر پوری بحث لکھی گئی ہے اس بات پر پوری بحثیں ہو گیا اور اس پر کام ہو گئے کہ سورج کی روشنی جب زمین پر گرتی ہے وہاں جتنی مخلوقات بستی ہے وہ اپنے اندر اس کی توانائی کو اس کی طاقت کو جذب کرتی ہے اور پھر اتنی ہی رفتار سے وہ کام کرتی ہے جتنی طاقت سے وہ اس کی روشنی کو جذب کر رہی ہوتی ہے جذب کر رہی ہوتی ہے فرمایا کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل اتم طیب طاہر کامل نفیس ترین جو قائنات کا جسم ہے وہ جسم مصطفیٰ ہے وہ نبی پاک کا جسم ہے نفیس ترین جسم طیب ترین طاہر افضل اعلیٰ اکمل صرف ایک ہی فرق رکھا ہے اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کی تخلیق میں بس ایک فرق وہ فرق کیا ہے کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق تھی اللہ خالق ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام مخلوق مخلوق میں اعلیٰ ترین چیز جو اللہ نے تخلیق فرمائی افضل ترین جسم نفیس ترین جسم جس کو اللہ نے وجود بخشا وہ جناب جسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وجود مصطفیٰ خود ایک اللہ کی نشانی ہے وجود مصطفیٰ خود اللہ کی ایک نشانی ہے امام بیزاوی نے لکھا اس میں حرج کیا ہے اور پھر خود نبی پاک علیہ السلام نے تو دعوی کوئی نہیں کیا کہ میں گیا حضور نے تو دعوی نہیں کیا اللہ فرما رہا کہ میں لے کے گیا اپنے محبوب کو اللہ فرماتا ہے میں لے کے گیا سبحان اللہ اصراب عبدہی لائلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاکسل اور یہ خبر جب صبح ہوئی اور کافر اور منافق ڈنڈورا پیٹنے لگے دیکھو مسلمانوں کے نبی کہہ رہے ہیں مرات کے ایک حصے میں گیا مسجد اکسا سے مسجد حرام سے مسجد اکسا تک صدرات المنتحہ لا مقا اللہ سے باتیں بھی کی واپس بھی پلٹایا یہ کیسے ممکن نہ ممکن ہے یہ نبی پاک کی میراج پر اعتراض کرنا اور انکار کر دینا مراج النبی کا یہ فکر ابو بکر کی نہیں ہے یہ فکر ابو جہل کی ہے ابو بکر کی کیا فکر تھی جب جا کے کہاں نا کہ محبوب علیہ السلام نے اعلان کیا کافروں نے موقع غنیمت جان کے ابو بکر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ نے مجھے مراج کروائی سید نبی بکر صدیق نے کہا اگر مصطفیٰ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہا وہ محبوب کہتا ہے مجھ پر قرآن اترتا ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے یہ اس سے آگے کی بات ہے یہ تو محبوب کہہ رہے ہیں اللہ مجھے لے کے گیا کہا اس سے آگے کی بات یہ کہ جب محبوب پر وہی اتر رہی ہوتی ہے ہم کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں نبی اپنی زبانِ رسالت سے بیان کرتا ہے یہ رب کا قرآن ہے ہم اس کو رب کا قرآن مانتے ہیں کہ یہ اس سے آگے کی بات تھی